ہیلو گائیز کیسے ہو آپ سب آپ کا ایک بار فیٹ سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹوپ ڈیزائن میں تو دوستو آج پھر میں ایک نئی ٹرک لے کر آئی ہوں جو آپ دوستوں کے ساتھ میں میں شیئر کر رہی ہوں تو آپ کو موبائل کے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس طریقے سے ہم پوم پوم بنا کر اور اگر ہمارے پاس میں پورانی جو راکھی پڑی ہے اس کے بوتی ہے تو ہم اس کو ایسے ہی فینک دیتے ہیں تو آج ہم اس کو لینے والے ہیں کام ہیں اور اس طریقے کے آئٹم ہم بنانے والے ہیں جو ہم اپنے گھر کو ڈیکوریشن سے سجا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھو کتنے سندر سندر لگ رہے ہیں ڈیزائن تو ایسے ہی ڈیزائن آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بنا کر دکھائیں گے جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں کس طریقے سے آج کی ویڈیو سے ہم بناتے ہیں بہت ہی شاندار اور خوبصورت اپنے روم دور کے لیے یا پھر اپنے پوجا پارٹ کے لیے بہت ہی شاندار آئٹم بنانے والے ہیں تو اس طریقے سے دوستو میرے پاس میں پڑی ہے یہ پورانی راکی اور کچھ ایک لٹکن جو ایسے ہی پڑی ہے ویسے یہ نئی ہے ہم ایسے ہی کھول دیتے ہیں جیسے ہم رکھریا بندان آتی ہے تو ہم ایک ساتھ میں زیادہ راکی نہیں رکھتے تو ان کو ہم ایک بار بانتے ہیں اور پھر ہم کھول دیتے ہیں تو وہ ہمارے کوئی کام میں نہیں آتی ہے تو ہم اس سے بنانے والے ہیں بہتی شاندار اور بہتی خوبصورت اپنے تورن آپ اس سے تورن ڈیجائن بھی بنا سکتے ہو جھومر بھی بنا سکتے ہو آپ اس سے کوئی بھی آئٹم جیسے آپ ڈیکوریشن کے لیے یہ والا آئیڈیا آپ بنا سکتے ہو تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس طریقے سے جتنے ہمارے پاس میرا راکی ہے تو ان کے سب موتی ہے وہ ہم نکال کے الگ رکھ لیں گے اس طریقے سے کٹنگ کر کے جتنے موتی ہیں ان کو ہم نکال لیں گے تو دوستو آر ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہے گا کہ کس طریقے سے آج ہم بنانے والے ہیں بہتی خوبصورت اور بہتی شاندار تورن کا ڈیزائن جسے بنانا بہتی آسان ہے تو دوستو میں نے سب موتیوں کو نکال کے رکھ لیا ہے اب ہم لیں گے اون تو میرے پاس میں یہ پنک کلر کی اون ہے اور کلر بھی ہے تو آپ کو میں ایک پوم پوم بنا کر دکھا دیتی ہوں کس طریقے سے ہمیں بنانا ہے تو باقی کلر کے میں بنا کر بعد میں آپ کو سارے ایک ساتھ میں دکھا دوں گی بٹ بنانے کا طریقہ ایک بار میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو اس طریقے سے ہمیں چاروں انگلیوں کے اوپر ایسے ہمیں راؤنڈ لینے ہیں اپنے حساب سے اگر آپ کو موٹے پوم پوم بنانے ہیں تو آپ زیادہ راؤنڈ لے لیجئے گا اگر آپ کو چھوٹے پوم پوم بنانے ہیں تو آپ چھوٹے کم راؤنڈ لے لیجئے گا تو میں نے اس کو بنا لیا ہے اب ہم دوسرا ایک دھاگا لیں گے اور اس سے ہم نوٹس لگائیں گے تو یہاں پہ میں نے بیچ کے اندر نوٹ لگا دی ہے دیکھو اس طریقے سے ایک نوٹ یہاں پہ لگا دی ہے اور دوسری سائیڈ میں ہم نوٹ اور لگائیں گے اور نوٹ لگانے کے بعد میں ہمیں کرنے اس کی کٹنگ کٹنگ ہمیں کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو یہاں سے ہم اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے ہم اس کی کریں گے دوستو کٹنگ اور یہاں سے میں نے اس کو کٹ دیا ہے دیکھو اور آپ جو ایکشا ہے وہ بھی ہم اس کو کٹ دیں گے جو ایکشا دھاگے ہے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہم کٹنگ کریں گے اس طریقے سے تو ایک شندر سا فلور بنا کر ہم تیار کریں گے اور باقی بھی ہمیں پوم پوم بنا کر تیار کرنے ہیں بٹ میں نے آپ کو ایک بنا کر دکھا دیا ہے باقی بھی میں ایسی بنا کر تیار کروں تو دوستو کتنا سندر لگ رہا ہے تو چلیے ہم نے یہ بنا لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کیسے ہمیں اس کا ڈیزائنز بنانا ہے تو وہ ہم تیار کرتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے یہ پوم پوم بنا کر تیار کر لیے ہیں دوستو اور اب ہمیں اس سے بنانا ہے اپنے لیے تورن اپنے گھر کو سجانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم ایک موتی ڈالیں گے اس طریقے سے دیکھو یہاں پہ میں نے موتی ڈالا ہے اور نیچے میں نے ایک چھوٹی سی نوٹ لگا لی ہے تاکہ ہمارے موتی نکلے نا تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے موتی ڈالتے جائیں گے تو دوستو آپ کے پاس میں جو بھی کلر کے موتی اولیبل ہے تو وہ آپ ڈال کر اس طریقے سے بنا سکتے ہو تو یہاں پہ پہلے میں نے موتی ڈال لیا ہے اور موتی ڈالنے کے بعد میں دیکھو آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے چار موتی ڈالے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے پوم پوم تو یہ میں نے ایک پوم پوم لیا ہے اور یہ اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے دوستو اور ڈالنے کے بعد میں پھر ہمیں موتیوں سے اس کو کور کرنا ہے تو آپ کے پاس میں جو کلر اولیبل ہے موتیوں کے وہی کلر سے آپ اس کو کور کر سکتے ہو تو دوستو آپ بہتی شاندار اور بہتی گجب کا طریقہ ہے جسے ہم بنا کر تیار کرنے والے ہیں اور بنانے میں بہتی آسان ہے اور بیکار پڑی چیزوں سے ہم بنا سکتے ہیں جو ہمارے کوئی کام میں نہیں آتی ہے گھر میں ویشٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے ہم آج یہ بنا کر تورن ہے وہ تیار کرنے والے ہیں تو دوستو ہم ایک ایک کر کے اس طریقے سے موتی ڈال رہے ہیں اس کے اندر تو دوستو آپ ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے گا آپ کو اچھے سے بتاؤں گی کس طریقے سے ہم ایک تورن بنا کر تیار کرنے والے ہیں اگر آپ کو اور بھی اس کے اندر ڈیجائن بنانا ہے تو دوستو آپ بنا سکتے ہو جیسے آپ تورن بنانا پسند کرتے ہو تو تورن بنا سکتے ہو جھومر بھی بنا سکتے ہو اور اپنے روم ڈور کے آگے یا پھر اپنے لٹکن کے آگے یا پوری دیوار کے اوپر بھی آپ ڈیجائن کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے آپ یہ ڈیجائن بنا کر آپ کر سکتے ہو دوستو یہاں پہ دیکھو اس طریقے سے میں نے دوسرا پھر سے پوم پوم ڈال لیا ہے اور ویسے ہم اس کے اندر موتیوں سے اس کو اندر کریں گے دوستو کور دھیرے دھیرے موتی سے ہم اس کو ڈالتے جائیں گے تو دوستو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس میں بھی موتی پڑے ہیں یا پورانی راکھی پڑی ہے لٹکن پڑی ہے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اپنے گھر کو ڈیکوریشن سجانے کے لیے تو کیونکہ ابھی کچھ دنوں میں ہماری دپاو لی آنے والی ہے تو اس کے لیے اپنے گھر کو ہم اس طریقے سے نئے نیڈی جینز کے اپنے گھر کو نیا لک دے سکتے ہیں تو دوستو آپ ویڈیو میں اند تک جڑے رہیے گا آپ کو پورا میں بنا کے دکھاؤں گی اور پھر دیکھنا ہم روم دور میں لگائیں گی کتنا سندر لگے گا تو ہم نے اس کے اندر موتی فیل کر لیے پھر سے ہم پوم پوم ڈالیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ پوم پوم جیادہ چھوٹے بیٹر لگتے ہیں تو آپ اس کی جگہ چھوٹے بھی بنا کر تیار کر سکتے ہو اگر آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں تو آپ بڑے بنا سکتے ہو تو یہاں سے میں نے اس کے اندر ڈال لیا یا ڈالتے ڈالتے دیکھو اس طریقے سے میں نے اس کی جو ایک لیر ہے وہ آپ کو میں کمپلیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں باقی بھی ہمیں ایسے ہی تیار کرنا ہے دوستو اس طریقے سے دیکھو میں نے ایک ہے وہ اپنی لٹکن ہے وہ دیکھو بنا لیا اور کتنی ہی سندر لگ رہی ہے دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے اب یہاں پہ لگائیں گے ہم نوٹ موتیوں کو ساتھ ملیتے ہیں ہمیں یہاں پہ لگانی ہے ایک نوٹ تو نوٹ لگانے کے بعد میں جو ہم نے اوپر چھوڑا ہے اس کو ہم ہینگ کریں گے کیونکہ سیدھی دھاگی کے اندر یہ بددی لگے گی ہینگ کی ہوئی تو اس کے اندر ہم نے موتی سے ایکشا لے لیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو لگا دیا ہے اس کو لگانے کے بعد میں یہاں پہ ہم اچھے سے نوٹ لگا دیتے تاکہ یہ کھلے نہ تو اس طریقے سے دیکھو دوستو یہاں پہ میں نے اپنے نوٹ لگا لیا ہے دو تین اس طریقے سے تاکہ یہ کھلے نہ ہمیں تو یہاں پہ نوٹ لگانے کے بعد میں دھاگی کو کٹ کر دیں گے اس طریقے سے دیکھو ہماری یہ کتنی ہی سندر اور کتنی پیاری لگ رہی ہے ایسے ہی ہم آپ کو اور ڈیزائن اور دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دیکھو ہماری دوسری بھی میں نے تیار کر لیا اسی طریقے سے میں آپ کو پوری ڈیکوریشن کر کے دکھاتی ہوں گھر کیلئے بنا کر تیار کیجئے گا دوستو اور آج کی نئی ٹرک اور نئی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیے گا اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا بھائے دوستو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو